جدہ میں آزاد ورکرز کی قانون مخالف سرگرمیاں ان پر مشتمل ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جدہ میں ٹھیکے داروں اور آزاد ورکرز کی قانون مخالف ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ٹھیکے داروں کو قانون کا پبند بنایا جائے اور آزاد ورکرز کا جو ایک رواج ہے اس کو قتم کیا جائے یہاں پر الاخباریال چینل کی ایک ریپورٹ ہے ویڈیو ریپورٹ میں جدہ میں مختلف مقامات پر کفیلوں سے مفرور ہو کر جو لوگ کام کر رہے ہیں اور ادھر گھومتے ہیں ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان پر لوگوں نے ناپسندیگی کا اظہار کیا ہے غیر ملکی کارکنان قوانین کے خلاف ورزی کے بھی مرتقب ہو رہے ہیں ان کا ایسا کہنا ہے جس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ جو شہر کا امن و امان ہے وہ متاثر ہوتا ہے جدہ جیسے عالمی شہر کی حیثت جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی متاثر ہو رہی ہے سارفین نے جو ہے جو سوشل میڈیا سارفین ہے انہوں نے اس پر کافی ریاکٹ کیا ہے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف کفیلوں کو ٹھیکے داروں کو قانون کا پابند بنایا جائے بلکہ یہ جو آزاد ورکرز ہیں اس کا سسٹم بھی ختم کیا جائے کیونکہ بہت سے لوگ ٹھیکہ دینے والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے ورکرز کی خدمات حاصل کرنے کی چکر میں پڑھ رہتے ہیں جو ان کو سستے پڑھ رہے ہوں تو اس صورت میں بہت سے لوگ اپنے کفیلوں کو چھوڑ کر یا ٹھیکے داروں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی طرف جاتے ہیں برہاں وہاں کی جدہ کے جو عوام ہیں جو سارفین ہیں انہوں نے اس معاملے میں سعودی حکومت کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے اور اکام سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ آزاد ورکرز جو ہیں وہ شہر کا نظم و نظم خراب کر رہے ہیں